السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسی میری پیاری یوٹیوب کی فیملی امید ہے کہ آپ سب خیر و حافظ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے نئے سبسکرائبر کو خوش حمدی دل کی گہرائیںوں سے سبسکرائب کرنے کے لئے جزاک اللہ و خیر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے تو جناب آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمارے گھر میں آرہے ہیں مہمان تو آج میں آپ کو دوں گی کچھ tips and tricks کہ مہمانوں کے آنے سے پہلے ہمیں کون کون سے کام جو ہیں وہ پہلے کر لینے چاہیے تاکہ مہمانوں کے آنے پر ہم ان کو کمپنی بھی دے سکیں اور ہمارا جو ٹائم ہے وہ بھی زیادہ نہ ہو ورنہ اس طرح ہوتا کہ مہمان آتے ہیں تو ہم کاموں میں لگے رہتے ہیں کھانا بنانے میں یا اور جو اس طرح کی کام ہوتے ہیں تو ان میں لگے رہتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے میں نے گھر کے اچھی طرح سے صفائی کر لی تھی اس کے بعد میں نے کپڑے پریسٹ کر لی تھی اس کے بعد میں نے جو جو چیزیں بنانی تھی ان کے حساب سے جو جو مجھے چیزیں چاہیے تھی وہ میں نے مانگوالی تھی یہ میں نے کچھ سبزیاں مانگوائی ہیں کیرے ٹوماتر بند گوبی گاجرے شملا مرچے ہیں ہدرکے اور گوبی اور دنیا ان کو میں نے اچھی طرح دھوکے واش کر کے رکھ لیا تھا اس کے علاوہ جو کٹنگ والے کام تھے سبزیاں جو تھی کٹنے والی ان کو بھی میں نے کٹ لیا تھا یہ جو مٹر ہیں ان کو میں نے چھیل کے رکھ لیا تھا اور جو سپرنگ اونینز میں نے مانگوائی تھے ان کو میں نے کٹ کے رکھ لیا تھا یہ وائٹ والا پاٹ جو ہے یہ میں نے الگ کٹا تھا اور جو گرین والا پاٹ ہے ان کو میں نے الگ کٹا تھا ان سب کو میں اچھی طرح دھوکے خوش کر کے تو میں فریز کر دوں گی فریز میں رکھتوں گی یا فریز کر دوں گی جس طرح کی مجھے چاہیے ہوں گی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ دیکھیں سپرنگ اونینز جو ہیں ان کو بھی میں نے کٹ لیا اچھی طرح ان کو بھی میں دودھوں گی اور اس کے بعد جو فروٹس مجھے چاہیے تھے ان کو بھی میں نے اچھی طرح واش کر کے خوشک ہونے کے لیے رکھ دیا جب یہ اچھی طرح خوشک ہو جائیں گے تو پھر میں ان کو رکھوں گی فریج میں تو جناب اس طرح کی کام جو ہے اگر ہم پہلے نپٹ آ لیں تو ہمارے وقت کی بہت ساری بچت ہو جاتی اور میں ہمانوں کو ہم ٹائم دے سکتا ہاں جی جناب تو اب بنا لیتے ہیں جلدی سے ہم ڈیزرٹ جس کے لیے لیے میں نے ایک لیٹر دودھ اس کے اندر میں نے ہاف کپ چینکا ڈالا تھا اور یہ میں نے پانچ بڑے چمچوں ہیں وہ کسٹڈ پاورڈر کا ڈالا ہے دو لائچی ڈالتی تھی میں نے توڑ کے اور اس کو کر لیں گے اچھی طرح مکس تھنڈے دودھ میں میں نے ڈال کے پھر اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور ہم اس کو پکا لیں گے گاڑا ہم نے تک پکا لیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کس طرح اس کی تھیکنیس رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ پک رہا ہے ہمارا کسٹڈ اب یہ آرموسٹ دن ہو گیا چمچہ آپ نے اس کے اندر میں سلسل چلاتے رہا بڑنا اس کی لمس بن جائیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ہمیں اس کی تھیکنیس چاہیے اگر ہم تھوڑا سا گاڑا کر لیں گے تو پھر اس میں کیونکہ فروٹ کے کے بھی ہمیں ڈالیں گے تو پھر وہ اور ہی زیادہ جو ہے نا وہ گاڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے تھنڈا کر لیا تھنڈا کر کے اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ایک بڑا سیب اور تقریباً ہاف کپ جو تھے وہ انگوٹ تھے وہ میں نے ڈال لیا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے بنانا اور بنانا ڈال کے اس کو ہم رکھتیں گے سائیڈ کے اوپر یہ دیکھیں یہ میں نے مرانا اس کے اندر ڈال دیا اور بس ہاں جی جناب تو اب کریں گے ہم اس کو گارنش میں نے ان کو کرنا تھا لگ لگ باول میں گارنش لیکن میرے پاس باول جو تھے وہ کم تھے اور ہم تھے زیادہ لوگ تو اس لئے میں نے اس کو ٹری میں گارنش کر دیا یہ دیکھیں میں نے سب سے پہلے کسٹڈ ڈال لیا اس کے اوپر میں نے یہ فروٹ کیک جو تھا اس کے میں نے کرمز بنال لیا تھے چھوٹے چھوٹے چورا چورا ان کو کر لیا تھا وہ میں نے ڈال لیا اس کے اوپر یہ ہے ڈارک چوکلیٹ یہ ڈال لوں گی تھوڑی سے اور اس کے اوپر پھر سے میں ڈال دوں گی کسٹڈ یہ دیکھیں اب اس کے میں بارہ کسٹڈ ڈال دوں گی انشاءاللہ آج ساہستہ میں آپ کے ساتھ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کروں گی ساری ریسپیز بڑی مزے مزے کی ریسپیز آنے والی ہیں تو ساتھ رہیے دعوت فلوگ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ ہے جیس کی فائنل لک اوپس ہو کے آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر ایسا ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور مجھے دیجئے اجازت اپنی دوہ میں یاد رکھیے گا ملوں گی انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ